وائرسز اور انٹی وائرسز کے بارے میں بات کریں گے آج سب سے پہلے جانیں گے یہ ہوتے کیا ہے تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے پھر سمٹمز دیکھیں گے اب دیکھیں وائرس شب جو ہے وہ میڈیکل سائنس میں یوز ہوتا ہے اب وائرس جو ہے وہ آپ کو ایفیکٹ کرتا ہے کوئی ڈیسیز کریٹ کرتا ہے بخار آپ کو آتا ہے تو کچھ سمٹمز بھی ہوں گے تو ان سب سمٹمز کو دیکھیں گے ساتھ میں کچھ اگزیمپلز دیکھیں گے اب کوئی آپ کو بیماری ہوگی تو اس کا پریونشن بھی ہوگا پروٹیکشن بھی ہوگا اس کو بھی دیکھیں گے اور فائنلی کنکلوڈ کریں گے تو کمپیوٹر وائرس جو ہے ویسے تو انیس سو اکھتر میں مانا جاتا ہے کہ یہ آیا لیکن 1949 میں ہنگیریان سائنٹیز جان وان نیومن انہوں نے پبلش کی تھی تھی تھیوری تھیوری اوف سیلف ریپروڈیسنگ آٹومیٹا یہ جو تھیوری اوف سیلف ریپروڈیسنگ آٹومیٹا انہوں نے لکھی تھی وہیں سے شروعات ہوئی کمپیوٹر وائرس کی لیکن 1971 میں پہلی بار کمپیوٹر وائرس آیا یا کمپیوٹر وائرس کے بارے میں جانا لوگوں نے جیسے ہم نے کہا کریپر وائرس کریپر وائرس نے کسے اٹیک کیا اس نے انفیکٹ کیا دیجیٹل ایکوپیپنٹ کورپوریشن دی ای سی کے پی دی پی ٹین سسٹم کو مین فریم کمپیوٹرز کو اور اس میں جو ٹین ایکس آپریٹنگ سسٹم چل رہا تھا تو اسے مانا جاتا ہے یہ ویکی پیڈیا میں دیا ہے کہ 1971 میں سب سے پہلے جو کریپر وائرس آیا اسے ہی پہلا وائرس مانا جاتا ہے اور اس کے بعد رے ٹوم لینسن نے اس کے لیے کمپیوٹر وائرس کا انٹی وائرس یا پھر ایک ایسا پروگرام لکھا جو اسے نکالتا ہے اسے انہوں نے نام دیا ریپر تو ریپر جو ہے پیپل کنسیڈر سم پیپل کنسیڈر دیکھ در ریپر یہ ریپر جو ہے وہ پہلا انٹی وائرس لکھا گیا تھا تو ایکچولی ریپر تھا گیا یہ بھی اگین ایک وائرس تھا یہ اگین ایک وائرس تھا تو وائرس وائرس کو کاٹتا ہے تو ایسا ایسی چیز لکھی گئی جو اس کریپر وائرس کو اٹھاتی ہے تو یہاں سے یہ شروعات ہوئی پھر اس کے بعد میں اگر آپ کو بتانا چاہوں کہ وائرس کے اٹیک کیا ہوتے ہیں اگر آپ کے سسٹم میں ایسا کچھ ہو رہا ہے اور کمپیوٹر میں اگر اس طریقے سے گتویدیاں ہو رہی ہیں تو آپ کو سچید ہو جانا چاہیے کہ شاید شاید آپ کے سسٹم میں وائرس ہے کیسے دیکھئے کمپیوٹر آپ کا سلو چلنے رہے گا انیوشبلی سلو چلے گا بوٹنگ میں پرابلم ہوگی کبھی کبھی بوٹ بھی نہیں ہوگا سکرین جو ہے وہ فلکر کرے گی یہ سکرین فلکر کرے گی انٹرمیٹنٹلی ہو سکتا ہے کہ یہ وائرس کا افیکٹ ہو ہو سکتا ہے ڈسپلے کا افیکٹ ہو دیکھیں یہ سارے افیکٹ جو ہوتے ہیں کسی نے کسی ہارڈوئر سے ریلیڈڈ ہو سکتے ہیں لیکن یہ وائرس کی بھی پرابلم ہو سکتی ہے سپیکر جو ہوں گے پی سی کے بیپ کرنے لگیں گے آواز آئے گی ان میں سے میکرسوپ وینڈوز کے جو پہلے ورجن سے اس میں خاص طور پیسہ ہوا کرتا تھا جبکہ بھی وائرس کی بات نہیں تھی وہ وہ ان میں بگز ہوتے تھے اس قرارن سے وہ کریش ہو جاتا تھا کبھی کبھی آپ کی جو فائلز اور ڈیریکٹریز ہیں وہ آپ کو دیکھنا بند ہو جائیں گی وہ ڈسپیر ہو جائیں گی اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ڈینائیل آف سرویز ڈینائیل آف سرویز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کوئی اپلیکیشن کو آپ چلا ہی نہیں پا رہے ہیں مطلب وہ سرویز آپ کو میلی نہیں رہی ہے وہ ایک دم سے بند ہو جائے گی اور یہ کیسے ہو گئی آپ سوچتے رہیں گے کیا ہوا میں نے کیا گلتی کی تھی کل کیا انسٹال کیا تھا کیا انسٹال کیا تھا تو آپ یاد کریں گے ارے وہ میرے پینڈ ریو لگائی تھی کہیں اور سے اس کی قرارن تو نہیں آگیا اس طرح سے ہو سکتا ہے یا پھر میں نے کوئی ایک ایسی ویب سائٹ کھولی جو ملیشیس ویب سائٹ ہے وہاں سے کچھ وائرس تو نہیں چلایا یہ آپ کو دھیان دینے کی بات ہے تو کچھ ٹائپس ہوتے ہیں وائرس کے ایک ایک کر کے ہم بات کرتے ہیں فاسٹ انفیکٹر نام ہی دیکھئے اس کا فاسٹ انفیکٹر ہے یہ جو فاسٹ انفیکٹر وائرس ہے یہ ون ایکٹیو ان میموری جب یہ میموری میں ایکٹیو ہوتا ہے تو انفیکٹ انلی پروگرام ویچہ ایکزیکیوٹڈ but also those that are merely open فاسٹ انفیکٹر کے بارے میں سمجھئے کہ جو پروگرام آپ ایکزیکیوٹ کر رہے ہیں چلا رہے ہیں وہ تو انفیکٹ ہو گئی ہوں گے ساتھ میں جو کیول آپ اپن کریں گے جنہیں اپن کریں گے وہ بھی انفیکٹ ہو جائیں گے یہ فاسٹ انفیکٹر کا کام ہے جیسے کی آپ کے پاس انٹی وائرس آفٹر ہے انٹی وائرس کیا کرتا ہے وہ اپنے پروگرام کو اپن کرتا ہے ایکزیکیوٹ تو کرتا نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ان پروگرام پہ جاتا ہے اور جو وائرس افیکٹر ان کو پتا کرتا ہے تو اس کے کھونلے پر ہی یہ فاسٹ انفیکٹر اس پہ لگ جائیں گے سمجھ رہے ہیں تو پہلے میں آگے بڑھوں اس سے میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو انٹی وائرس ہے وہ اپنے آپ میں کمپیٹر پروگرام ہے وہ بھی کمپیٹر پروگرام ہے کسی پروگرامنگ لینگویج میں لکھے ہوں گے اور وائرس جو ہوتے ہیں وہ بھی کمپیٹر پروگرام ہے جو کسی کمپیٹر لینگویج میں پروگرامنگ لینگویج میں لکھے ہوں گے دونوں کے دونے ایک ہی چیز ہے ایک اچھا کام کرتا ہے ایک برا کام کرتا ہے میکرو وائرس کے بارے میں سمجھئے میکرو وائرس میکرو پہلے سمجھے کیا ہوتے ہیں میکرو کچھ ایسی انسٹرکشنز ہوتی ہیں لائنز ہوتی ہیں جو کسی پرٹیکلر کام کو کرنے کے لیے پروگرام میں لکھی جاتی ہیں اور وہ کام بار بار ہوتا ہے مطلب اگر آپ کو ایک ٹاسک کروانے ہے تو میکرو لگ دیجئے جیسے فنکشن ہوتے ہیں اور میکرو جو ہوتا ہے وہ فنکشن کی طرح آپ کے پروگرام میں فٹ بیٹ جاتا ہے جو کمپیٹر پروگرام ہے اس میں میکرو لکھ دیجئے ہوتا ہے تو وہ فٹ بیٹ جاتا ہے ایسی نہیں فنکشن میں کیا ہوتا ہے مین پروگرام فنکشن کو کال کرتا ہے فنکشن واپس جو اپنا ریزلٹ ہے وہ مین پروگرام کو دیتا ہے ایسا نہیں ہے میکرو جگہ فیٹ بیٹ جاتا ہے تو میکرو جو ہے وہ پروگرامی لائنگ میں لیکن ساتھ میں یہ کیا کرتے ہیں کہ دوکیمنٹ فائل جیسے ورڈ اور ایکسل ان میں جاکے اٹائچ ہو جاتے ہیں اگر یہ جو دوکیمنٹ ہے اگر آپ یہ اوپن کرتے ہیں کسی اپلیکیشن میں تو وائرس چل جاتا یہ میکرو چل جاتا ہے اور ڈیمیج کرتا ہے اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے کیونکہ ریپیٹیٹیو ٹاسک ہے یہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو اور بڑھاتا ہے تو جیسی آپ بار بار یہ کھولیں گے ورڈ ایکسل اور اسی لئے یہ سپریڈنگ ہو جائے گی وائرس کی اب آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو دوہزار ساتھ کے اوپر جنہوں نے یوز کیا ہوگا اس میں اوپن کرتے ہیں تو اس میں پوچھتا ہے کہ میکرو کو میں بند کروں یا چالو کروں اس میکرو کو چالو بند کرنے کا اوپشن اس لئے ہے کیونکہ سب سے ادھا وائرس جو ہے وہ ورڈ اور اس سے ہی چلے آ رہے تھے سب سے ادھا تو وہ یوز آپ ورڈ اور ایکسل اور یہی سپریڈشٹ ہی تو کرتے ہیں پھر آئے کا میوٹیٹنگ وائرس یہ میوٹیٹنگ وائرس یہ ہے کہ ایٹس سٹیز ان میموری آفٹر ایٹ ایکسی کیوٹس میموری میں یہ رہتا ہے ایک بار چلنے کے بعد اور اس کے بعد ایک بار چل گیا پھر میموری میں آ گیا پھر اس کے بعد کسی کنڈیشن پہ یہ پھر سے چلتا ہے یہ میوٹیٹنگ وائرس ہے اس کے نام سے یہ آپ کو پرتیت ہو رہا ہوگا میوٹیٹ کرتا ہے ریسیڈنڈ وائرس ریسیڈنڈ وائرس جو ہے نام سے دیکھیں ریسیڈنڈ مطلب رہنے والا وائرس جو رہتا ہے کسی جگہ ریسیڈ کرتا ہے تو ریسیڈنڈ وائرس کیا ہوتا ہے یہ تو میموری میں آتا ہے اور آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور یہ کسی ایوینٹ کو کسی ایوینٹ کے ہونے کا انتظار کرتا ہے ٹرگرنگ ایوینٹ کا اور جیسی وہ ٹرگر ہوا جیسی وہ ایوینٹ ٹرگر ہوا تو یہ اپنا کام شروع کرتا ہے اب اس میں جو لکھا گیا وائرس میں چاہے فائل کو افیکٹ کرے یا کوئی اور کنسیکوینس کریں جو وائرس میں لکھا گیا اس حساب سے وہ اپنا ایکشن لیتا ہے تو جتنے بھی بوٹ وائرسز ہیں وہ سارے کے سارے کونسے وائرس ہے وہ ریسیڈنٹ وائرس ہے تو اس لئے سب سے کامن وائرس یہی ہے ریسیڈنٹ وائرس جو سب سے کامنلی پائے جاتے ہیں وہ یہی وائرسز ہیں ٹروجن ہارس آپ نے قطعہ سنی ہوگی کہ اس طریقے سے ایک کرے کے باہر پریزنٹ دیا گیا تھا ایک بڑا سا گھوڑا اس گھوڑے کے اندر کون کون تھے اس گھوڑے کے اندر سارے کے سارے جو سینک تھے وہ تھے اب وہ جو سینک آئے وہ اندر گھوسے ہوئے تھے پتہ نہیں چلا کہ وہ ہے تو وہیں سے رات کو نکل کے وہ لوگوں نے اٹیک کیا تو ٹروجن ہارس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وائرس نہیں ہے یہ ملیشیس پروگرام ہے یہ ایک اپلیکیشن کی طرف پریٹن کرتا ہے یہ بولتا ہے یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ایک اپلیکیشن ہے اور ایسا کام کرتا ہے جو یوزر نہیں چاہتا پرپس فلی ایسا کام کر دیتا ہے تو جیسے میں نے بتایا ٹروجن ہارس کیونکہ یہ ریپلیکیٹ نہیں ہوتے ہیں یہ ریپلیکیٹ نہیں ہوتے ہیں سب سے امپورٹن بات ہے کہ یہ چھپے رہتے ہیں پر ریپلیکیٹ نہیں ہوتے ہیں بٹ ٹروجن ہارس پروگرامز کیونکہ یہ چھپے رہتے ہیں اور اس کے بعد جیسی پریٹن کرتے ہیں کہ ہم تو چھپے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ ایکٹ کرتے ہیں تو یہ ٹروجن ہارس پروگرام ہوئے ہیں اس کے بعد ووم دیکھئے اب وومز بھی ایک جیسے یہ نام بھی بائیو سائنس سا ہی آیا ہے وومز جو ہے وہ پیرسائٹ کا کام کرتے ہیں پیرسائٹ جو جیسے آپ کے بدن میں لگ کے کسی نے خون چوسا جیسے مچھر ہوتے ہیں پیرسائٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے خون پہ جی رہے ہیں تو وومز اسی طریقے سے ہوتے ہیں یہ وومز ہے پیرسائٹک کمپیوٹر پروگرام ریپلیکیٹ یہ ریپلیکیٹ کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کسی کوئی آپ سے پوچھے گا وائرس اور اس میں ڈیفرنس کیا ہے بس آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وائرس کی طرح یہ دوسرے فائل کو ایفیکٹ نہیں کرتے ہیں ٹھیک یہ اپنی کاپی ضرور بنا سکتے ہیں اور ان کاپیس کو نیٹورک کے ثروت باہر بھی بھیج سکتے ہیں دوسرے نیٹورک سسٹم پہ بھی بھیج سکتے ہیں یہ ہے وومزو وائرس زو وائرس آپ کو گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے زو وائرس آرام سے بیٹھے رہتے ہیں آپ کے سسٹم میں اور یہ کبھی ایفیکٹ نہیں کرتے ہیں کبھی شاید ہی کبھی ایفیکٹ کر رہے ہوں لیکن یہ کرتے نہیں ہیں یہ اس ٹائپ کے وائرسز ہوتے ہیں اب کچھ جو وائرس کی دیکشن ہے وہ انڈیسائیڈ ہے جیسے اس کو دیکھ کے دیکھ کرنا کیا یہ وائرس ہے کہ نہیں اس کے بیہیوئر کو دیکھ کے کرنا یا دیکشن اف ایولوشن اف نون وائرس یہ پتہ کرنا کی جو نون وائرس ہے اس کا ایولوشن کیسے ہو رہا ہے وہ ایولو ہو رہا ہے کیا اور detection of evolution of a non-trignin mechanism آپ کو trigger ہو رہی کوئی چیز trigger ہو رہی آپ بول رہے ہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے وائرس تو نہیں ہے اور detection of evolution of non-viral detector اب وائرس جو پکڑتے ہیں وائرس جو دیکھتے ہیں وہ اگر کر رہے ہیں کسی ایسے evolution کو یا کسی ایک چینج کو تو وہ بھی وائرس ہے یا نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا undecidability ہو جاتی ہے وائرس detection میں لیکن ان سب پہ کام ہو رہا ہے ان سب پہ کام ہوا ہے اور ان سب پہ کام ہونا ضرور ہی ہے تاکہ ہم جو decidability اس کو بڑھا سکے اب بات آتی ہے انٹی وائرس کی آپ کو جو وائرس ہو گیا تو آپ کو injection دیا جاتا ہے injection جو ہے وہ computer کے شبدوں میں اس injection کے اندر جو دوا بھریے وہ انٹی وائرس ہے تو انٹی وائرس کا کام کیا ہے وہ identify کرے گا ہے کیا نہیں اور اگر مل گیا تو اسے neutralize کر دے گا یا eliminate کر دے گا یا ختم کر دے گا اس کو تو جو انٹی وائرس ہے this انٹی وائرس is used because the earliest example were designed exclusively to compact computer viruses پہلے کے سمیں انٹی وائرس کا نام جو ہو گیا آج بھی انٹی وائرس ہی ہے لیکن پہلے کیونکہ وائرس ہوتے تھے اور ان کو کانفرنٹ کرنے کے لیے ان کو ان کے ریموور لکھے لیے ان کو ہٹانے کے لیے انٹی وائرس نام لگ دیا گیا لیکن آج کے جو مورڈن انٹی وائرس ہے وہ اس کے یہ تو ان کا ایک کام انٹی وائرس کو کانفرنٹ کرنا اس کے علاوہ وامز ہے فشنگ اٹیک ہے روٹ کیٹس ہے ٹروزنز ہے اس سارے کے سارے ملا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انٹی وائرس ہے جو مول ویر کو بھی اٹیک کرتا ہے مول ویر کو بھی ایڈریس کرتا ہے ان کو بھی ہٹاتا ہے تو آج جو پریبھاشہ ہے پریورتیرت ہو چکی ہے اور کافی ویرات ہو چکی ہے جہاں تک کی انٹی وائرس کا سوال ہے تو انٹی وائرس جو سوٹویر ہے یہ یا پھر وائرس سکینر جیسے کہتے ہیں وہ کیا کرتا ہے سارے لوکیشن پہ جاتا ہے سارے لوکیشن دیکھتا ہے کنٹینٹ دیکھتا ہے میموری کے اس پہ جاتا ہے ریجسٹریز پہ جاتا ہے اور کوئی بھی ایکسپیکٹڈ اگر بیہیویر ہے اور کہیں بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے جو جس کا انٹینٹ ٹھیک نہیں ہے اس کو یہ پکڑتا ہے اور ان کو ریموو کر دیتا ہے جو بھی مولویرز ہیں جیسے میں نے بتایا ٹروزن سے لے کر وائرس سے لے کر آپ کے فشنگ سے لے کر سب کو یہ پکڑتا ہے اب ڈکشنری کی بات کریں ڈکشنری کیا ہے ڈکشنری میں یہ وائرس ڈکشنری اپروچ یہ بھی وائرس فائل کو دیکھتا ہے پڑتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جو فائل ہے اس میں جو آثر ہے جو بھی یوزر ہے کیا اس نے وائرس پکڑے ہوئے ہے اس کی کیا نوٹنگ ہے وہ چیز نوٹ کی گئی ہے کسی انٹی وائرس دوارہ یا پھر اپنے انٹی وائرس دوارہ اگر وہ کوئی پیس اس سے میچ کر جاتا ہے اس دشنری میں جو لکھا ہو ہے آ ہی ہو جاتا ہے جو انٹی وائرس پھر کیا کرے گا دیکھئے وہ کیا کرے سب سے پہر اس کو attempt کرنے کی کوشش کرے گا attempt to repair کرے گا کہ repair ہو جائے ہٹھانے سے اچھا نہیں ہو پہ تو quarantine کر دے quarantine قورنٹائن مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بیماری ہو جاتی ہے کسی کو اور وہ فیلتی ہے کوئی ایسی بیماری فیلتی ہے تو اس کو ایسے کمرے میں رکھا جاتا ہے اسپطال میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس آدمی کو قورنٹائن کر دیا گیا ہے مطلب باہری لوگوں سے اس کا کٹ کر دیا جاتا ہے تو باہری پروگرام سے جو قورنٹائن فائل ہے اس کا سمبند ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ اور انفیکشن نہ ہو یا پھر فائنلی کیا ہے جو آپشن ہے وہ ہے ڈیلیٹ کرنا فائل کا انفیکٹڈ فائل کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے سسپیشیس بیہیوئر سسپیشیس بیہیوئر یعنی کی آپ جسے پولیس پکڑ لیتی ہے کسی کوئی اس کا بیہیوئر سسپیشیس ہے بلکل اسی طریقے سے انٹی ویرس کیا کرتا ہے کہ سسپیشیس اگر بیہیوئر دیکھتا ہے اور ان کو آڈنٹیفائر کرنے سے پہلے یا ایڈنٹیفائر کرنے کی جگہ وہ منٹر کرتا ہے بیہیوئر آف آل پروگرامز اس کا بیہیوئر کیا ہے اگر کوئی پروگرام کہیں اور رائیڈ کرتا ہے یا کچھ ایسا کام کرتا ہے جو ملیشیس پروگرام کرتے ہیں تو بس یہ آپ کو ایک میسیج پاپ اپ کر دے کہ دیکھیں صاحب یہ غلط ہو رہا ہے یہ کوئی سسپیشیس بیہیوئر ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے یہ بتائیے تو جس طریقے سے دیکھنری اپروچ ہے اس کے وپریت اس کے وپریت جو سسپیشیس بیہیوئر ہے اس کا کام ہے پروٹیکشن کا پروٹیکشن اگنس دہ پریزنڈ وائرسز اور پروٹیکشن اگنس دہ برینڈ نیو وائرسز جو نئے آ رہے ہیں جو نئے آ رہے ہیں جو ابھی تک ڈیشنری میں لکھے ہی نہیں گئے ہیں جو ڈیشنری میں نہیں لکھے گئے ہیں ان پر بھی تو کنٹرل ضروری ہے یہ سسپیشیس بیہیور کے قرن ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک دکت آ رہی ہے کہ فالس حلام بہت ہوتے عمالی جس میں نے کہا کہ پولیس نے سسپیشیس بیہیور دیکھا اور پکڑ لیا اس کو تو اب اس نے بتایا کہ میں تو یہ کر رہا ہوں یا میں انڈر کور ہوں ایسا کچھ بتا دیا تو پولیس کا جو سمیہ گیا ٹائم گیا محنت گئی اور اس آدمی کے پریبار آ جائے گا تو وہ سب جو چیزیں ہیں وہ بغیر بات کی ہوگی نا اسی طریقے سے سسپیشیس بیہیور کچھ ایسی چیز کو پکڑ لیں جو چیز ہم چاہتے ہی ہیں جو چیز ہوتی ہے تو یہ بھی ایک سمیہ کی خرابی اور ٹائم کی لیپسنگ اور اور بیسکلی سیکیورٹی لیپس ہو جائے گا یہ تو نائنٹین نائنٹی سیون کے بعد یہ نون ملیشیس پروگرام جو ہے ان کو پکڑنے لگا تو یہ جیسے کچھ موڈیفیکیشن ہو رہا ہی ہے ایک سی میں کچھ پروگرام ایسے کر رہے ہیں وہ سارے فالس پوزیٹیو ایشیوز آ گئے کہ دیکھیں آپ اس کو پکڑ رہے ہیں جس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو آج کے جو انٹی وائرسز ہیں وہ اس کو تھوڑا سا کم سے کم یوز کرتے ہیں اب concern کیا کیا ہے اب انٹی وائرس وائرس کی بات تو ہو گئی ہمارے issues of concern کیا ہے دیکھیں جو نئے جو وائرس آ رہے ہیں کیا یہ کمرشل انٹی وائرس ساپویر جو کمپنیز بناتی ہیں وہ لوگ بنا رہے ہیں یہ بہت بڑا ایک ویواد کا مددہ ہے کہ انٹی وائرس کی کمپنیز جو بڑی بڑی ہو گئی ہیں وہ خود ہی انٹی وائرس خود ہی وائرس بنا بنا کے چھوڑ رہی ہیں اور پھر اس کے بعد کیونکہ اگر وائرس نہیں ہوں گے تو انٹی وائرس کی کمپنیوں کے انٹی وائرس خریدے گا کون تو یہ ایک issue of concern ہے لیکن اس پہ میں زیادہ نہیں بول پاؤں گا کیونکہ ابھی بھی ایک ویواد کا مددہ ہے لیکن جہاں تک پرفارمنس کی بات آتی ہے تو اگر آپ انٹی وائرس جالیں گے تو آپ خود دیکھیں گے جتنا جتنا ہیوی ہوگا جیسے سیمنٹیک اگر آپ ڈالیں نورٹن سیمنٹیک تو آپ کا پروگرام آپ کا پروگرامز کیا آپ کا پورا اوائرس جو ہے آپ کو ایفیکٹ پڑھتا چل جائے گا کہ دیکھیں گاڑی کی ایسی چلو کی اور میری گاڑی سلو چلنے لگی اور ایسی بند کرتی ہے پھر سے بھاگنے لگے گی وہ چیزیں اس میں آپ کو آئیں گی تو اس لئے آپ کو ایسا انٹی وائرس چیز کرنا ہے جو بیسٹ ہے جیسے آپ کا آج کل گارجن ہے کوککھل ہے واست ہے یہ سب آپ یوز کر سکتے ہیں تھوڑی لائٹ ویٹ ہے لیکن بس اس میں دھیان رکھیں گا کہ اگر آپ ایسے انٹی وائرس اس جو کرتا ہے جو پرفارمنس لوس کر رہے ہیں لیکن وہ اتنے ویل بیلٹ ہے کہ اپ کو پراؤلم نہیں آنے دیں گے کبھی اچھا it is important to note that one should have not more than one memory انٹی وائرس یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ایک سے زیادہ انٹی وائرس منٹ ڈالیے بلکہ میں آپ کو بتاؤں کئی اپنے اپنے ایک انٹی وائرس ڈالایا تو وہ آپ کو بولیں گے دیکھیں ساپ دوسرا ہٹا دیجئے تب ہی ہم ڈال پائیں گے یہ چیز ہے اچھا کیا ہوتا ہے کبھی کبھی اس میں یہ issue of concern ہی کہا رہا ہے کہ اگر آپ کو کچھ انسٹال کرنا ہے جیسے windows کو service pack انسٹال کرنا ہے اپ ڈیٹ کرنا ہے گرافکس کو ڈرائیورز کو تو آپ کا antivirus تو اسے دیکھ رہا ہے بار بار antivirus تو ہمیشہ چلتا رہتا ہے تو آپ کو کبھی کبھی بند کرنا پڑتا ہے اس کو antivirus کے production کو بند کرنا پڑتا ہے آپ نے جیسی بند کیا پھر سے آپ نے راہ کھول دیا viruses کے لیے یہ issue of concern ہے اس طریقے سے جب آپ antivirus خریدتے ہیں تو آپ کرتے کیا ہے کہ آپ وہ بولیں گے آپ سے دیکھیں کہ ہم آپ کو دو سال یا تین سال فریق دے رہے ہیں اور جیسی آپ ایک سال ختم ہوا آپ نے جیسی اپنا renew کرنے کے لیے کوشش کی آپ کا پیسہ کاٹ دیا یہ بھی ہو جا رہا ہے یہ بھی چیزیں سامنے آئی ہیں اور کچھ جو commercial antivirus ہے وہ adware بھی ہوتا ہے اس میں advertisement آ رہی ہے بار بار آپ کو کئی چیزیں اپ ڈیٹس آ رہی ہیں ایسی چیزیں جو آپ نہیں چاہتے اور بہت سارے antivirus پروگرامز ایسے ہیں جو نئے viruses کو پکڑ نہیں پا رہے ہیں یہ بھی چیز ہے یہ بھی issue of concern ہے اور سب سے بڑی بات کی جو antivirus manufacturer ہے یہ criticize کیے جاتے ہیں کس کے لیے کہ یہ بتا دیتے ہیں کہ تلکہ تارا چھوٹا سا وائرس آیا اور انہوں نے کہا رہی یہ تو آپ کے نیٹورک کو خراب کر دے گا پوری سسٹم کو ڈاؤن کر دے گا پورا تو اس طریقے سے ایک havoc پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا نہیں بھائی خرید لو جلدی سے جلدی antivirus ڈال لو تاکہ ہمارا کام آگے خراب نہ ہو تو ہوفلی آپ کو antivirus کا ایڈیا لگ گیا ہوگا لیکن اس کے بعد بھی آپ کو بہت پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بیسی کنٹرکشن عباس شکریہ بیسی کنٹرکشن عباس شکریہ